جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امید یہی کی جاری ہے کہ آج کراچی اور پاکستان میں چاند رات ہونے کا چانس ہے جیسے کہ فیڈرل منسٹر آف سائنس فواد چودری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے آج چاند رات ہو سکتی ہے تو آئیں آپ میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو چاند رات کے دن لوگ کس طرح سے شاپنگ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم لوگ میرے رائٹ سائیڈ میں یہ ہے پورا ائرپورٹ کا رنوے ہے اور لیفٹ سائیڈ میں موڈل کالونی کا ایریا ہے جہاں پہ جو کل ہمارا ایک حادثہ ہوا ہے پی آئی اے کا آئیں آپ میرے ساتھ آگے چلیں اور دیکھتے ہیں ہم کہ ایر کی لوگ کس طرح سے شاپنگ کر رہے ہیں اور کون کون سی دکانے کھلی ہیں اور لاک ڈاؤن جو ہم سننے میں آتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور دکانے بند ہو جائیں گی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکانوں کا کیا اسٹیٹس ہے اور کتنی دکانے کھلی ہوئی ہیں اور کتنی دکانے بند ہیں اور لوگوں کا حجوم بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کا حجوم مارکٹ میں ہے دیکھتے ہیں کہ موڈل کالونی میں اور کراچی میں جس کو کہ روشنیوں کا شہر کھا جاتا ہے لوگ چاند رات کو کس طرح سے مناتے ہیں موڈل کالونی کے اندر موڈل موڈ سے اندر جو پوری مارکٹ ہے جس کو لی بروس مدینہ مارکٹ گوشیا مارکٹ اور ڈا خانہ وغیرہ کہتے ہیں اور آگے جا کے وہ پھر فاتک ٹینکی مارکٹ اور سعودہ باد آتا ہے یہ ہم لوگ اس مارکٹ میں ابھی گھوش چکے ہیں اور ٹریفک کا ایک ایک ہیوز ٹریفک جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ بڑے دنوں کے بعد یہ ہے وہ گھر سے باہر نکلے ہیں اور فروٹ کی ریڈیاں اور مخلی دکانے کپڑوں کی دکانے ریڈی میٹ گارمنٹس اور اسٹیچڈ اور انسٹیچڈ لیڈیز گارمنٹس کی دکانے یہاں پر کھلی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا کتنا رش ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پوری ڈاکھانے کی اور لی بروز کی اور مدینہ ووسیا مارکٹ آپ کو آگے نظر آئے گی لوگوں کا حجوم لگاوا ہے باٹھا اور سروس کی دکان بھی یہاں پہ ہے اس کے علاوہ ویسٹرن یونین یہ گوھر کمپلیکس اور یہ دیکھیں اتنی ٹرافک ہے کہ یہاں پہ موٹسا گل چلانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے لوگ ایت کے لیے لوگ چاند رات کے لیے لوگ گھروں سے باہر آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور بہت رش ہے یہاں پہ میں بھی اس رش میں ان کا بھائی کا بھی انٹرو لے لیں آپ ایت کے دن کیا کہنا چاہتے ہیں ایتھ چاہتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مفتی منیبی رحمان صاحب نے آج ابھی رات کو پونے نو بجے کے قریب لوکل چینلز پر اور ٹی وی پر اعلان کیا ہے کہ مختلف شہادتوں کے بعد جس میں پسنی چمن اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے جو ان کو مختلف یہ ملی ہیں شہادتیں تو انہوں نے یہی ساری چیزوں کو ویریفائی کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل بروز اتوار چوبیس مارچ چوبیس مئی دو ہزار بیس کو عید الفطر کی نماز پورے پاکستان میں پڑھی جائے گی تو اسی لحاظ سے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں کل ہماری عید ہے اور آج ہماری چاند رات ہے اور کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے تو چاند رات کا تو مزا ہے آپ کو پتا ہے پھر دوبالہ ہو جاتا ہے اور جیسے کہ میں پچھلی چاند رات کو بھی عید الفطر کی پچھلی چاند رات کو بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوا تھا اس دفعہ بھی میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا رہتا ہوں اس دن میں میں شیر خورمہ کھا رہا تھا اور آج بھی میں شیر خورمہ کھا رہا ہوں یہ دیکھیں گھر کا بناوا شیر خورمہ ہے ایک نمبر دودھ سے ایک نمبر سویوں سے یہ دیکھیں مزے دار یہ شیر خورمہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ کو چاند رات کا کوئی مزے نہیں آئے گا مزے دار کشمی جو آئی ہے بھی میرے موں میں وہ صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن میں کھا رہا ہوں لیں آپ بھی کھائیں اور جو کہ اگر آپ کو اپنا گلہ ساف کرنا ہے مستانگی سمیتھانے کے بعد تو پھر کراچی کے لئے آپ کو پتا ہے کہ چائے مشہور ہے کراچی میں دن ہو یا رات ہو کھانا ہو یا ریفلیشمنٹ ہو چائے تو چائی ہوتی ہے اور چائی یہ ہی ہوتی ہے چائے جب یہاں سے اترتی ہے نا تو کیا مزہ آتا ہے تو بس یہ میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی چاند رات مناؤں اور آپ سب لوگوں کو میری طب سے چاند رات اور ایڈوانس میں عید مبارک اس کے ساتھ میں آپ لوگ کی خدمت سے جائب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ